ہیلو پرینڈ ویلکم بیک ٹو ما چینل آج جنواری کی تین تاریخ ہیں اور اس ویڈیو میں ان پوندو کے بارے میں بات کریں گے جن کو ایک پانچ سے چھ انج کے سائز کی گملوں میں لمبے سمیت تک گروہ کیا جا سکتا ہے جن ساتھیو کے گارڈن میں پوندو کو گروہ کرنے کے لئے اس بیس کی کمی رہتی ہے ان کے لئے یہ ویڈیو جیدہ ہیلپل رہے گا تو چلیے بینہ دیری کی اسٹارٹ کرتے ہیں آج کا ویڈیو اس لسٹ میں سب سے پہلا پلانٹ جو میں نے رکھا ہے وہ ایک ایک ایکٹس کا پلانٹ ہے یہ ایک سکولینڈ ویرائٹی کا پلانٹ ہوتا ہے جس کے اسٹم اور برانچز میں ایک طرح کا لیکوڈ بھرا رہتا ہے اسی لیکوڈ کی کاران اس طرح کے پوندو کی پانی کی ریکوائرمنٹ کافی کم رہتی ہے ایک چھوٹے سے چھوٹے گملے میں بھی ایک ایکٹس کے پوندے کئی سالوں تک خراب نہیں ہوتے میرے پاس جو ایک ایکٹس کے پوندے ہیں یہ لاسٹ ایر سے انہی گملوں میں ہیں جو لگ بھک تین انچ کے ہیں اگر آپ کسی ایسے پلانٹ کی تلاس میں ہیں جسے زیادہ پانی کی ضرورت نہ ہو تو آپ اس پلانٹ کو ٹرائے کر سکتے ہیں کیونکہ ان کو لگ بھک آٹھ سے چھ دونے کے بعد ہی پانی دینے کی ضرورت پڑتی ہے ایک چھوٹے گملوں میں لمبے سمیتے گروہ ہونے والے پوندوں کی لسٹ میں دوسرا نام ہے جیٹ یا لکی جیٹ کا پلانٹ میرے پاس یہ پلانٹ پچھلے تین سالوں سے اسی چھینج کے گملے میں لگا ہوا ہے اسے میں نے کٹنگ سے گروہ کیا تھا اور اس پلانٹ کی کٹنگ سے بھی میں نے اس کے کئی پوندے تیار کیے جیٹ کے پوندے بھی ایک سکولنٹ نیچر کئی ہوتے ہیں اور ان کی بھی پانی کی ریکوائرمنٹ کافی کم رہتی ہے آج کل تھنڈ کے موسم میں تھوڑا سلو گروہ کرتے ہیں لیکن ان کو اب اگر آپ نے گروہ بھی کر لیا تو بھی یہ پوندے خراب نہیں ہوں گے اگلا پلانٹ یہ انتھوریم کا پلانٹ ہے اسے بھی میں نے ایک پانچ انچ کے گملے میں ہی گروہ کیا ہے یہ ایک انڈور پلانٹ ہے جس پر اس طرح کے لال رنگ کے پھول آتے ہیں جنرلی کم ہی ایسے انڈور پوندے ہیں جن میں فلاورنگ بھی ہوتی ہے اس پلانٹ کو جب بھی آپ گروہ کرو تو اس کی سوائل میں تھوڑا سا کوکو بیٹ بھی ملا لیں جس سے اس پلانٹ کے آس پاس ہیمیڈیٹی بنے رہے اس پلانٹ کو میں نے دو سال پہلے پرچیس کیا تھا اور تب سے یہ اسی گملے میں ہے اس کے بعد یہ سبھی اگلونیما کے پوندے ہیں جو ایک چار سے پانچ انچ کے گملے میں کئی سالوں تک گروہ ہو جاتے ہیں انفیکٹ اگلونیما کے پوندے چھوٹے گملے میں اور بھی جیادہ اچھے طریقے سے گروہ ہوتے ہیں کیونکہ چھوٹے گملوں میں ان کی گروہ سلو رہتی ہے اور یہ پوندے تیزی سے گروہ نہیں کر پاتے ان کے بڑے پوندوں کو سردی میں بچانے کے لئے زیادہ محنت کرنی پڑتی ہے اس کا مین دیجن یہ رہتا ہے کہ بڑے پوندوں کی پتیاں آکار میں بڑی ہوتی ہیں جن کے اندر زیادہ نمی سٹور رہتی ہے اور سردی میں ان پوندوں کی نمی ہی ان کو گلانا شروع کرتی ہے اس لئے جب بھی آپ اگلونیما کے پوندوں کو گروہ کریں تو ان کو زیادہ بڑے گملے میں نہ لگائیں اس کے بعد یہ اجیلیا کے پوندے ہیں ان کی کیر کو لے کر بھی کئی بار آپ کے ساتھ یوڈیو سیئر کھی ہیں اجیلیا کے پلانٹ بھی ایک چھوٹے گملے میں لمبے سمر کے لئے گروہ کیا جا سکتے ہیں یہ پوندیں چھنڈی جگہوں سے پتیوں کی خادمیں لگا کر نرسری میں بھیجی جاتے ہیں جہاں پر نرسری والے ان پوندوں کی جڑنوں کو بینا ڈشٹب کیے ان کو ایک چھوٹے پوٹ میں سپٹ کر دیتے ہیں میرے پاس جتنے بھی اجیلیا کی پلانٹس ہیں ان کو میں نے چھنڈ کے پوٹ میں گروہ کیا ہے ان میں سے کچھ پلانٹ تین سال سے میرے پاس ہیں اور ابھی بھی میں ان کو نئے گملے میں سپٹ نہیں کر رہا ہوں اگر آپ کے اجیلیا کے پوندے بھی نرسری سے لانے کے بعد خراب ہو رہے ہوں تو ان کو آپ پلانٹ کی سویل کو بینا ڈشٹب کیے کسی چھوٹے گملے میں سپٹ کر دیجئے آپ کو بیسٹ ریل ملیں گے اس کے بعد یہ سبھی ایڈینیم کے پوندے ہیں جو ایک چھوٹے گملے میں بھی لمبے سمیتر گروہ ہو جاتے ہیں میرے پاس زیادہ تر ایڈینیم تین سے چار سال کی ایس کے ہیں اور سبھی کو میں نے چھوٹے گملوں میں ہی گروہ کیا ہوا ہے ان کو اگر ہم بڑے گملوں میں گروہ کریں تو ان میں روٹ روٹ کے چانسے زیادہ ہو جاتے ہیں ابھی تیز چھنڈ کے قارن یہ سبھی پوندے ریسٹ میں ہیں اگلے مینے سے ان میں بھی نئی گروہ سٹارٹ ہو جائے گی ایڈینیم جیسے پوندے چھوٹے گملوں میں زیادہ اچھی طرح فلاورنگ کرتے ہیں جب بھی آپ ان پوندوں کو گروہ کریں تو ان کو ایک ایسا گملہ دیجئے جو گہرائی میں کم ہو اور چوڑائی میں زیادہ ہو کیونکہ ان کا کورٹیکس چوڑائی میں زیادہ گروہ کرتا ہے یہ کچھ ایڈینیم کے پوندوں کو میں نے سیڈ سے گروہ کیا تھا ان کو بھی میں نے چھوٹے تھرماکول کے کپ میں ہی گروہ کیا تھا اب ان کی ایسا لگ بھگ چار سے پانچ مہنے کی ہوگی اب نیکس منت میں ان سبی پوندوں کو اسی سائز کے پلاسٹک پاڈ میں شفٹ کروں گا ایک چھوٹے پاڈ میں لمبے سے میں تک گروہ ہونے والے پوندوں کی لسٹ میں اگلا پلانٹ ایک لانچو کا ہے یہ تینوں میرے لاسٹ ایر کے ہی پلانٹ ہیں ان میں سے ایک ہی پلانٹ ہے جس کو میں نے خریدا تھا باقی پوندوں کو میں نے کٹنگ سے ہی گروہ کیا تھا یہ سب ہی پوندے ایک پانچ انچ کے گملے میں لگے ہیں اور ابھی آنے والے کچھ سالوں تک یہ انہی گملوں میں آسانی سے چل جائیں گے پھرینڈ اگر آپ نے بھی اپنے گارڈن میں کلانچو کے پلانٹ گروہ کیے ہیں تو ان میں آج کل ہر پندہ دن میں ایک بار کسی ایک اچھے پنجے سائٹ کا اسپرے کیجئے اور اس کی سوائل کو ڈرائے رکھئے زیادہ پانے سے یہ پوندے جلدی خراب ہوتے ہیں اس کے بعد یہ ونکا کی ہائیبریڈ ورائٹی کے پوندے ہیں یہ بھی ایک چھوٹے گملے میں لمبے سمجھ کے لئے چل جاتے ہیں ان پوندوں کو میں نے لاشٹ ایر پرچیس کیا تھا اور جس ٹائم میں نے ان کو خریدا تھا یہ ایک نرسلے والے چار انچ کے پولی بیگ میں لگے ہوئے تھے اس کے بعد میں نے ان کو ایک چھ انچ کے پلاسٹک پورٹ میں شپ کر دیا تھا تب سے لے کر ابھی تک یہ اسی پورٹ میں ہیں اور ابھی آگے بھی میں ان کے گملوں کو چینج نہیں کروں گا ہائیبریڈ ورائٹی کے پوندوں کو پورا سال بچانے کے لئے ان کو برسات کے سمجھ آپ کسی سیڈ میں شپ کر دیں اگلا پلانٹ جربیرہ کا ہے جس کو آپ ایک چھوٹے پورٹ میں دو یا تین سالوں کے لئے ایزیلی گرو کر سکتے ہیں میرے دونوں پلانٹ لگ بگ چھ انچ کے گملوں میں لگے ہوئے ہیں یہ پچھلے دو سالوں سے اسی پورٹ میں ہیں اب میں اگلی سردی میں ان پوندوں کو ایک آٹھ انچ کے گملے میں شپ کروں گا جربیرہ کی پلانٹ ایک سلو گروئنگ نیچر کے ہوتے ہیں اس لئے ان کو بہت جلدی بڑے گملے میں شپ کرنے کی ضرورت نہیں رہتی اس کے بعد پھینڈ آپ اپنے سبی سردیوں کے سیزنل پوندوں کو بھی ایک چار سے چھ انچ کے گملے میں ہی گرو کریں کیونکہ ان کی پلاؤرنگ کا سمجھ لگ بگ نومبر سے لے کر اپریل تک کا رہتا ہے اور ان پوندوں کو بس اتنی ہی سوائل کی ریکوائرمنٹ رہتی ہے جن سے کیوئے ان چھ مہنوں میں فلاورنگ کر سکے سیزنل پوندوں کو اگر آپ نے دس سے بارہ انچ کا ایک بڑا گملہ دے دیا تو ان کی جڑنے پھیلنا شروع کر دیتی ہیں جن سے شروعات کے کچھ مہنوں میں یہ پوندے کم پھول دیتے ہیں میں سیزنل پوندوں کو کم ہی گرو کرتا ہوں انٹر سیزنل پوندوں میں میں نے پیٹونیا اور کلینڈولا کو گرو کیا ہے لیکن آپ اس سمائے نصری پر مل لئے سبی سردیوں کے پوندوں کو ایک چھوٹے گملوں میں گرو کر سکتے ہیں بس ان کی مٹی میں ورمی کمپوز کو ضرور ملائیں ورمی کمپوز ملانے سے سردیوں کے سبی پوندے بہت زیادہ کونٹریٹی میں فلاورنگ کرتے ہیں تو پھرینڈ یہ تھے کچھ پوندے جن کو ایک چھوٹے گملے میں بھی لمبے سمیتہ آسانی سے گرو کیا جا سکتا ہے حالانکہ میں تو بھگنبلیا اور گڑھل کے پوندوں کو بھی دس انچ کے گملوں میں ہی گرو کرتا ہوں لیکن اس کے لئے ان پوندوں کو ان کو گملے سے باہر نکال کر سال میں ایک بار ان پوندوں کی ڈروٹ ٹرمینگ بھی کرنی پڑتی ہے میں نے اس ویڈیو میں آپ کو انہی پوندوں کو دکھایا ہے جو میرے پاس ہیں ان پوندوں کے علاوہ اور بھی پوندے ہو سکتے ہیں جن کو ایک چھینج کے آس پاس کی گملے میں گرو کیا جا سکتا ہوں اگر آپ نے بھی چھینج کے چھوٹے گملوں میں پوندوں کو گرو کیا ہے تو کمنٹ کر کے ان پوندوں کے نام ضرور شیئر کیجئے گا ابھی کے لئے بس اتنا ہی بھی ملتے ہیں کسی نئے ویڈیو میں کسی نئے ٹاپک کے ساتھ تب تک دیکھتے رہیے گارڈننگ بھی دار پی جے تھینکس ان ہیپی گارڈننگ